اسلام علیکم ایرون دس اس رانہ محمد اویز فرم آٹومیشن پلے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیل سی ایون ٹویل فنڈیڈ کی وائرنگ کس طرح سے کرتے ہیں اور فور میتھڈز کونس ہوتے ہیں وائرنگ کرنے کے سب سے پہلے میرے پاس یہ سی پیو ہے جو میں یوز کر رہا ہوں یہاں پر ایس ایون ٹویل فنڈیڈ پیل سی ہے اور اس کا ٹویل فنڈیڈ ایون سی ڈی سی ڈی سی ڈی سی میرے پاس یہاں پر موڈل ہے اس کا اور یہ سارے سپیکس یہاں پر دیئے تھے اس سی پیو کے تو ٹویل فنڈیڈ سی پیو بیسکلی ہوتا ہے میڈیم اینڈ لو اینڈ پرفارمنس رینج کے لیے تو یہ انڈیپٹ ہے ٹویل ٹویل فنڈی سی سپلائی میرے پاس یہاں پر آ رہی ہے اور یہ یہاں سے آؤٹ ہو رہی ہے میرے پاس سیکس دیجیٹل انپوٹس ہیں ٹو اینلوگ انپوٹس بھی ہیں یہاں پر انپوٹ اور آؤٹپوٹ کے یہاں پر انڈیگیٹر ہیں اسی طرح فور ڈیجیٹل یہاں پر آؤٹپوٹس ہیں میرے پاس یہاں پر پروفی نیٹ لین انٹر فیس ہے بیسکل یہ ایتھر نیٹ کی بھی جو ہمیں کیوز کر رہے ہوتا ہے یہاں پر اس کے انڈیگیٹرز بھی ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے تو یہ میرے پاس سی پیو ہے یہاں پر اس کو میں اگر زونگر کے آپ کو دکھا سکوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایتھر نیٹ کی لائٹ یہاں پر بلنگ ہو رہی ہے بھی اور کیونکہ میرے کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہے اور یہاں پر اس کی وائرنگ بھی ہوئی ہے اس کی وائرنگ کس طرح سے ہوتی ہے لپلس ایم پر ٹوڈی فور وڈ سپلائی دی ہوئی ہے میرے پاس جو موڈل ہے یہ یہ ہے اگر اس میں یہاں پر ڈیفرنٹ موڈلز بھی آتے ہیں کچھ موڈلز ہیں جس میں یہاں پر ڈی سی کی بجائے ایسی سپلائی ہو رہی ہوگی یا ریلے آؤٹپوٹ ہوگا تو اس کے اوپر ڈی سی سپلائی ہے ڈی سی انپوٹ اور ڈی سی آؤٹپوٹ ہے تو میرے پاس جیسے میں نے بتایا ڈیفرنٹ طریقے ہیں اگر میں ایل پلس ایم یہاں پر جو ون ایم ہے اس پر اگر میں پوزیٹیف کنیکٹ کر رہا ہوں تو سورسنگ موڈ ہوگا اور نیگٹیف جیسے اس میں کنیکٹڈ ہے ون ایم پر تو یہ ابھی سنکنگ انپوٹ پر اگر نیگٹیف یہاں پر کنیکٹڈ ہے اوپر سے سب کو مجھے 24 ہول دینے پڑیں گے پیل سی کی یہاں پر یہ سپلائی بھی یوز کر سکتا ہوں بٹ اگر انپوٹ کی کرنٹ کنسومشن زیادہ ہو جاتی ہے تو پریفرابل یہ ہوتا ہے کہ میں سیپریٹ سپلائی یہاں پر یوز کروں ٹرانزیسٹر بیس آؤٹپوٹ ہے تو یہاں پر 3L پلس ایم پر میں نے فکس پوزیٹیف اور نیگٹیف کی سپلائی دی بھی ہے اور آؤٹپوٹ پر سب پر پوزیٹیف آ رہا ہے اور دوسرے آنے سے نیگٹیف کنیکٹڈ ہے تو یہ بھی اس میں فکس ہے اس میں ریلے آؤٹپوٹ ہوگا تو دونوں آپشنز ہوں گے آپ کے پاس سورسنگ اور سنگ کرنے کے تو میرے پاس سب سے پہلے انپوٹ دیکھ لیتا ہے سورسنگ انپوٹ ہے جس پر ہم لوگ NPN سنسر کنیکٹ کرتے ہیں کونسپٹ یہ ہے بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ کرنٹ فلو کرتا ہے پیلسی سے ایکسٹرنل ڈیوائیس پہ تو ابھی میں پیلسی کی انٹرنل سپلائی یوز کر رہا ہوں L پلس پوزیٹیف میں نے 1 M پہ دے دیا تو اب کیا ہو رہا ہے کہ سب انپوٹس کو اندر سے 24 وولد مل رہے ہیں اور بہار سے میں کیا کنیکٹ کروں گا پوٹینشل کمپیٹ کرنے کے لیے M جو کہ میرا 0 وولد ہے تو اس طرح سے پوٹینشل کمپیٹ ہو رہا ہوگا میرے پاس یہاں پہ انپوٹ ایڈریسنگ سی میرے پاس کس طرح سے کرتے ہیں جیسے اس پہ میں نے کنیکٹ کیا ہوئے تو اس کو میں سپ ایڈریس دوں گا آئی 0.0 آئی 0.1 and so on سنکنگ انپوٹ کنیکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے جو میرے پاس اب 1 M ہے اس پہ میں 0 وولد دے دوں گا تو سب کو 0 وولد مل جائے گا اور بہار سے مجھے 24 وولد سپلائی کرنا پڑے گا اور اس پہ PNP سنسرز کنیکٹیڈ ہوتا ہے ہم ڈیپینڈ یہ کرتا ہے ہماری ماشینز پہ کس ٹائپ کی سنسرز کنیکٹیڈ ہیں اور کس ٹائپ کی وائننگ ہم لوگ پریفر کر رہے ہیں پیل سی اس کے اندر موسٹی آٹو کپلر یوز ہو رہے ہوتے ہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میرے پاس یہاں پہ انپوٹ آرہا ہے تو انپوٹ آپٹو کپلر ہے تو اگر کوئی سر جاتی ہے یہ شورٹ سرکیٹ ہوتا ہے تو میرے پاس یہ LED ڈیمیج ہوگی لیکن یہ فورٹو ٹانسٹر تھا کیونکہ اس ایک اپٹیکل آئیسولیشن تو یہ سکنل نہیں پہنچے گا اور اندر پروسیسر اور سرکیٹری سیف ہے آٹپوٹ سرکیٹ میرا کس طرح سے بن رہا ہے کہ یہاں پر 3L پلس اور 3A میں پاس 24 وولٹ اور 0 وولٹ ایکسٹرنلی کنیکٹیڈ ہیں اندر سے میرے پاس 24 وولٹ سپلائی کر رہا ہے جیسے کہ سورسنگ آؤٹپوٹ ہے تو پلسی سپلائی کرے گا آؤٹپوٹ ڈیوائسز کو اور یہ میرے پاس لیمز کنیکٹیڈ ہیں اور اس کو میں دوسرے اندر سے 0 وولٹ سے کنیکٹ کر کے پوٹینشل کمپلیٹ کر رہا ہوں اگرین یہاں پر بھی آپٹیکل آئیسولیشن ہوتی ہے کہ کوئی شورٹ سرکیٹ اور ڈیمیج کی صورت میرا آؤٹپوٹ کا پوائنٹ ڈیمیج ہو جو ڈیمیج ہے وہ میرا اندر تک نہیں پہنچے جو سر جائے یا جو کہ شورٹ سرکیٹ ہے جیسے میرے پاس یہاں پر کنیکٹیڈ ہے اس کو میں Q0.0 کہوں گا اڈریس اور یہاں پر کنیکٹیڈ ہے Q0.1 یہ پہلے 0 جو ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ چینل ہوتا ہے موڈیول ہوتا ہے اور دوسرا 0 جو ہے اس کی پیٹ ہوتی ہے تو دوسرا اگر آؤٹپوٹ کارڈ ہوگا تو اس کا یہاں پر 1 آ جائے گا اور اس کا پہلے 0,1,2,3 and so on تو آؤٹپوٹ بھی ہوتا ہے یہ میرے پاس آؤٹپوٹ بھی کارڈ ہے ٹرانزیسٹر بیسٹ ہے اور ٹرانزیسٹر بیسٹ ہے اور ٹرانزیسٹر بیسٹ ہے پروائیٹ کرتا ہے یوز کرتے ہیں سرگو موٹر شیپ موٹر آپریٹ کرنے کے لئے اور دیفرنٹ فنکشنز ہوتا ہے تو اگر میرے پاس ریلے آؤٹپوٹ ہوگا تو اس کو انہوں ٹران ایمپ سٹ یوز کر سکتے ہیں ایکسٹرنیلیس کانٹیکٹرس موٹرز جیسے ہم لوگا آپریٹ کرواتے ہیں تو ٹرانزیسٹر بیسٹ میں ٹوینٹی فور مولٹ ڈیسٹی سہی آپریٹ کرتا ہے ریلے بیسٹ ہوگا ٹوینٹی فور ٹوینٹی وان ٹین مولٹ پہ آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے اگر میرے پاس کوئی دیفرنٹ سی پیو ورزین ہو پی لسی کا دیفرنٹ سی پیو تو اس کے اندر اکثر 1L یہاں پر لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو سورسنگ آؤٹپوٹ اور سنگ آؤٹپوٹ دونوں پر آپریٹ کر سکتا ہوں تو میرا جو پیشلا کرنٹ جو ایجسٹنگ سی پیو ہے وہ 3L پیس ہے میں اس طرح سے سورسنگ آؤٹپوٹ پر فکس ہے تو میرے پاس 1L ہوگا تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں کہ 1L پر 24 وولٹ سپلائی کیا اور دوسرے اند سے میں 0 وولٹ کنیکٹ کر سکتا ہوں سنگ آؤٹپوٹ ہوگا تو 0 وولٹ میرا 1L پر کنیکٹیڈ ہوگا تو سب سنگ ہو جائیں گے اور باہر سے میں 24 وولٹ پروائیٹ کروں گا تو اب اس کو ویڈیو میں دیکھ لیتا ہوں میں نے یہاں پر جو وائرنگ کنیکٹ کیوئے وہ اس طرح سے کیوئے کہ 1M پر میں ایکسٹرنلی 24 وولٹ پوزیٹیف سپلائی کر رہا ہوں that means میرے پاس سورسنگ انپوٹ پر یہ کنیکٹیڈ ہے 1M پر اور 0 وولٹ میں نے یہاں سے میرا جو یہ ہے یہاں پر پوائنٹ ہے یہ 24 وولٹ پوزیٹیف ہے اور 0 وولٹ تو پاور سپلائی جو میرے پاس یہاں پر وہ میں نے یہاں سے اپنے پاس کنیکٹ کیوئے ساری ساری جو پوری ریل بن رہے ہیں تو 24 وولٹ 1M پر آ گیا تو انپوٹ کو میں سپلائی کر رہا ہوں 0 وولٹ اس کا مطلب یہ سورسنگ انپوٹ کنیکٹیڈ ہے اور سب پر بھار سے 0 وولٹ جا رہا ہے اندر سے 24 وولٹ یہاں پر مل رہا ہے تو دوسرے انڈ پر میرے پاس جو بٹنس ہیں ان کو میں نے یہاں سے پھر اپنے i0.0 اور i0.1 پر کنیکٹ کیا ہوئے تو اگر میں اس کو زوم کر کے دکھا سکوں تو یہ بٹن پھر اس طرح سے کنیکٹیڈ ہے اوپر سے میں نے سب کو 0 وولٹ دے دیا اور بٹن کا جو دوسرا انڈ ہے پوش بٹنس کا اس کو میں نے 0.001 سے کنیکٹ کیا ہوئے میں نے یہاں پر جو l پلس ہے میں یہ ایمٹی رکھا ہوئے میں نے جیسے کہ بتایا تھا یہ ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر بھی سپلائی دینے کے لیے جیسے ون ایم پر لیکن میں نے ایکسٹرنل سپلائی یوز کر کے سپلائی دیوئے تاکہ میرے پاس بیل سی پر برٹن نہ پڑے اسی طرح آٹپوٹ کی وائرنگ دیکھ لیتے ہیں آٹپوٹ میرے پاس سورسنگ کارڈ ہے تو اس کو میں زوم آٹ کر لیتا ہوں سورسنگ آٹپوٹ پر کنیکٹ کیا ہوئے یہ کس طرح سے کیا ہوئے 3L پلس ایم پر میں نے 3L پر 24 ورڈ سپلائی کیا ہوئے وہاں سے اور 3 ایم پر میں نے 0 ورڈ سپلائی کیا ہوئے جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.0 لیمپ سے اور دوسرا جو انڈ ہے وہ اس کا یہاں سے 0 ورڈ سے کنیکٹیڈ ہے تو میں اس کو آپ آپ اپریٹ کر کے چیک کر سکتا ہوں میں اپنا ٹی آئی اے پورٹل اوپن کر لیتا ہوں یہ پروگرام یہاں پہ ڈاؤن لوڈڈ ہے پہلے سے اس کو میں زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو 3L پہ پہ پوزیتیف ایمپ پہ نیکٹیف اور Q0.0 میرا لیمپ پہ جا رہا ہے تو اب اس کو اگر میں پروگرام کو رن کر کے چیک کر سکوں میرا لیمپ آن ہو رہا ہے یہ آف ہو رہا ہے پوچ بٹن ہے لیکن میں پروگرام میں لیچنگ کی بھی ہے تو یہ سٹیٹ مینٹین کر رہا آٹپٹ اور یہ اس طرح سے وائرنگ ہوئی بھی ہے اور یہ آف ہو رہا ہے لیچنگ دیفرنٹ ویڈیو میں میں نے اور ٹائمرز کسیوں سے آپریٹ کر سکتے ہیں انیلوگ کسیوں سے آپریٹ کرتے ہیں سنسر انٹر فیسنگ انپن پی انپی کی اور پی ایل سی کی انیلوگ وائرنگ کی سر سے کرتے ہیں تھینکیو